جس طرح کے نئے سال کے شروع ہونے پر اس طرح کے انداز ہیں کہ نئے سال کا استقبال ہم نے اس طرح کرنا ہے اس طرح ہمارے ہاں یہ بھی قرفیام میں رواج ہے کہ جب کسی بندے کا یعنی وہ پیداشت کا دن آتا ہے تو اس دن اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے جس کو جرم دن کہتے ہیں سالگرہ تو یہ بھی ایک نجاز عمل ہے شریعت میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے کہ ایک بندہ پہلے پندرہ سال کا تھا بچہ سولہ سال کا ہو گیا ایک بندہ چالیس سال کا تھا اب تالیس سال کا ہو گیا اب جو ہے اس کا پیداشت کا دن منع جا رہا ہے شریعت کے اندر پیداشت سے غرض نہیں ہے شریعت کے اندر پیداشت کے مقصد سے غرض ہے بندہ پیدا ہوا اس سے غرض نہیں بلکہ اس سے غرض ہے کہ پیدا کیوں ہوا اس پیدا ہونے کے مقصد بھی عمر کر رہا ہے انسان کی پیداشت کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو دنیا میں آنے کی مقصد کو اسے پہچار لیا اور واقعی اس کے یہ کام جو کہ وہ شریعت کے تقادے کے مطابق کر رہے ہیں وہ کھابر تعریف ہیں بگرنہ یہ جو سال گرہ کا تصور ہے اس میں لوگ خاندان کے محلے والے کٹھے جاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ایک سال کا ہو گیا آج فلان دس سال کا ہو گیا آج گیارہ سال کا ہو گیا وہ جنم دن اور سال گرہ منا جاتی ہے خاندان نکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر کیک کٹا جاتا ہے اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے بلکہ یہ بھی غیر مسلموں سے لیا ہوا ایک طرز ہے وہ لوگ جو آگ کے بجاری ہیں ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ آگ کی پوجہ کرتے تھے تو سال جب ان کے زندگی کا ایک سال پورا ہوتا تو وہ اردگید آگ جلا کر جو ہے وہ اپنے بعض معاملات کرتے تھے ہمارے ہاں بھی دیکھا نہیں کہ جب سال پورا ہوتا ہے سال گرہ مناتے ہیں تو مومبتیاں اردگید جلا کر شمیں جو ہے وہ جلا کر کیپ درمیان میں رہ کر جو ہے وہ ان شموں کو بجاید آتا ہے پھر باقی سارے کا سارے تعلیمیاں بجاتے ہیں یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے بلکہ آگ کے پوجہ جب کا طرز عمل ہے اور یہ ان کا شیوہ تھا چونکہ وہ آگ کو مقدس سمجھتے ہیں وہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں وہ آگ کو خدا سمجھتے ہیں اس لئے وہ آگ کے معاملات اس طرح سال گرہ کے مقبر کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں نے بھی دیکھا دیکھی یہ کام کرنا شروع کر دیا اور اس دن کو منحنا شروع کر دیا نہ یہ اس طرح سال گرہ منانا کوئی اسلام کا طرز ہے اور نہ ہی جو ہے اس میں جو کام ہوتے ہیں یہ اسلام کا طرز ہے کہ اس موقع پر سارے لوگ کے ساتھ اصطیدار جمع ہو جاتے ہیں وہاں مرد بھی موجود ہیں وہاں عورتیں بھی موجود ہیں غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں غیر محرم عورتیں غیر محرم مرد عورتوں کو دیکھ رہی ہیں اور مجمع اکٹھا ہے اور خوشگپیاں تعلیاں ہو رہی ہیں حالانکہ شریعت کے اندر تو اس کا اس طرح معاملہ نہیں بلکہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں غیر محرم مردوں سے اور غیر محرم مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں اگر اچانک بھی غیر محرم عورت پر پڑھ جائے اپنی نوروں کو جھکا لیں لیکن کستن ان کو سامنے بٹھا کر کرسیوں پر اس طرح کے تماشے کرنا شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ نہیت مکروح اور نجاز عمل ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہا جاتا ہے سال گرہ منا رہے سال گرہ جائے سال گر گیا ارے بھئی یہ سال گر گیا تو یہ تو ایک لحاظ سے افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے سال مقدر تھے اس کا ایک سال ختم ہو گیا اب جو ہماری زندگی کی محلت تھی اس کا ایک سال ہمارے پاس ختم ہو گیا اس پر تو افسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک سال ختم ہو گیا ہماری محلت آئندہ ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی آئندہ ختم ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں تو یہ تو فکر والی بات ہے کہ ہمارا وقت کن کاموں میں خرچ ہوا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے بچیں ہم سال پورا ہونے پر پھر گناہوں سے مقتلہ ہیں جو کچھ سال گرہ کے نام پر اکٹھے ہو کر کیا جاتا ہے گانے چلتے ہیں اور طرح طرح کے نجائز کام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملے یہ تو گناہ والی بات ہے سال ختم ہوا سال ختم ہونے پر ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے کہ پورا سال ہم نے جو کام کیے ان میں سے نیکی کے کام کون سے تھے اور گناہ کے کون سے تھے سال ختم ہونے پر اپنا محاسبہ کرتے گناہوں سے توبہ کی کوشش کرتے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہل کرتے کہ میرا یہ سال تو گناہوں میں گزر گیا اور فلاں فلاں غلطیوں میں گزر گیا لیکن اب آئندہ جو ہے میں گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا کرنا تو یہ تھا لیکن جب سال گزرا بجائے توبہ اس تو بفار کرنے کے بجائے گناہوں سے باز آنے کے بلکہ اجتماعی گناہ کا حتمام کر لیا گیا کہ سارے مرد عرد اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر جانا تاریاں بھی بجا رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں یہ کوئی اسلام کا طرز نہیں ہے اس لئے اس آل گراہ یہ شرعن یہ کوئی جواز کی حصیت نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے